موسیقی 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 پنجاب میں عام انتخابات کا التوہ الیکشن کمیشن نے صدر مملکت کو آگاہ کر دیا ای سی پی کا آرف ہلوی کو خط پولنگ کے لیے دی گئے نئی تاریخ بھی درج مراسلہ مشاورتی عامل کا حصہ سب سے بڑے صوبے میں پولنگ آٹھ اکتوبر کو ہوگی نوٹیفکیشن بھی جاری موسیقی خیبر پوستون خواہ میں بھی عام انتخابات آٹھ اکتوبر کو کرانے کی تجویز گورنر غلام علی نے پولنگ کی تاریخ کی تبدیلی کے حوالے سے چیف الیکشن کمیشنر کو خط لکھ دیا صوبے میں امن و امان کی صورتحال اور دہشتگردی کے حالے واقعات کا بھی حوالہ ملک میں جنگل کا قانون چل رہا ہے آٹھ اکتوبر کو کیا ہوگا کیا اس وقت معاشی بہران اور دہشتگردی ختم ہو جائے گی موجودہ صورتحال دیکھ کر لگتا ہے کہ آگے حالات مزید خراب ہونے جا رہے ہیں ایسا ہوا تو کیا یہ آٹھ اکتوبر بھی آگے نکل جائیں گے تحریک انصاف کا پنچاب میں انتخابات کا التواء چیلنج کرنے کا اعلان سپریم کورٹ میں رڈدار کی جائے گی تیاریاں جاری عدالت سے الیکشن کمیشن کا اقدام کل ادم قرار دینے کی صدا کی جائے گی لاہور ہائی کورٹ نے پانچ مقدمات میں عمران خان کی حفاظتی زمانتوں میں ستائیس مارس تک توسی کر دی عدالت آلیا کے دو رکنی بینچ کے روبرو معاملے کی سمات پی ٹی آئی چیمن بھی پیش جسٹس تارک سلیم شیخ کا عمران خان کو بیان حلفی خود پڑھنے کا حکم وارننگ دے رہے ہیں کوئی غلط بیانی ہوئی تو نتائج بہت سنجیدہ ہوں گے آپ کے خلاف توہین عدالت کی کاربائی بھی شروع ہو سکتی ہے لاہور ہائی کورٹ کے رمارکز زمان پاک میں ممکنہ آپریشن روکنے کی درخواست پر سمات اٹھائیس مارس تک ملتوی خاتون جج کو دھمکی کا معاملہ امران خان کے ناقابل زمانت وارن قابل زمانت میں تبدیل ایڈیشنل سیشن جج فیضان حیدر گلانی نے محفوظ فیصلہ سنا دیا پی ٹی آئی کے جانب سے وارن موطل کرنے کی درخواست نمٹا دی گئی امران خان کے خلاف مقدمات کی تحقیقات کے لیے جی آئی ٹی تشکیل نوٹیفیکشن جاری کر دیا گیا ایڈیشنل آئی جی زلفقار حمید پانچ رکنی ٹیم کے سربراہ ہوں گے وفاقی پولس کے ڈی آئی جی اویس احمد آئی ایس آئی ایم آئی اور آئی بی کے افسر بھی شامل ہوں گے مشترکہ ٹیم اسلام آباد میں درج چار کیسز کی تفتیش کرے گی موسیقی تحریک ادم اعتماد کے بعد امران خان کے اقدامات غیر قانونی پیٹ آر چیرمنٹ جتھے لے کر عدالت جاتے ہیں وہ بازید ہے کہ پیش نہیں ہونا سائفر کے ذریعے امریکی سازش کا بیانیاں گھڑنے والے اب اسی ملک سے مدد مانگ رہے ہیں روز ایک نیا آئینی بہران پیدا کرنے کی بھی کوشش کی جاتی ہے وزیر دفاع خاجہ آسف کی تنقید زمان پاک میں ہنگامہ آرائی پولس پر تشدد اور کار سرکار میں مداخلت کا کیس لاہور کی انصدادی دہشتگردی عدالت نے ایک سو دو ملزمان کی زمانتوں کے حوالے سے فیصلہ محفوظ کر لیا ایف آئی آر میں جھوٹی کہانی بنائی گئی وکیل کا موقف درخواستوں پر نام اور پتہ نامکمل ہونے پر عدالت برہم جودیشل کامپلیکس میں توڑ پھوڑ جلاو گہراو اور پولس پر پتھراؤ تحریک انصاف کے رہنما عمجل خان نے آزی سمیت پچاس افراد کی زمانت منظور اسلام آباد کے انصدادی دہشتگردی عدالت نے محفوظ کیا گیا فیصلہ سنا دیا ایٹرنی جنرل آف پاکستان اور عہدے سے مستعفی روان برس دو فروری کو عہدہ سنبھالنے والے بیریسٹر شہزاد عطا الہی نے انتخابات کے التوا کے حوالے سے الیکشن کمیشن کے فیصلے پر تحفظات کا اظہار کیا تھا الیکشن کمیشن کے پاس انتخابی شیڈیول منسوخ کرنے کا اختیار نہیں الٹوا کا فیصلہ کروانے والوں نے پنجاب میں اپنی شکست تسلیم کر لی عدلیہ اور عوام کسی کو آئین شکنی کی اجازت نہیں دیں گے سادر پی ٹی آئی چودری پرویس الہی کی وکلہ رہنماؤں سے ملاقات میں گفتگو وزیراعظم کا لاہور اور قصور کا دورہ عوام کو مفت آٹے کی فراہمی کا جائزہ شہریوں کے مسائل سنیں فوری حل کی ہدایت بھی کی شہباز شریف کے زیر صدارت اجلاس میں رمضان پیکج کا جائزہ اہل افراد کی فوری ریجسٹریشن یقینی بنانے کا حکم مفت آٹے کی فراہمی پچیس رمضان المبارک تک جاری رہے گی شہباز شریف کا اظہار خیال رمضان پیکج کے لیے وزیراعظم شہباز شریف صاحب نے پاکستان میں خیبر پختون خوا اسلام آباد اور بلوچستان اور سندھ میں بھی انشاءاللہ بہت جلد شروع ہوگا سستہ پیٹرول انشاءاللہ جو شروع ہوگا اس کا میکنزم اور اس کا پورا طریقہ کاروضہ فائنل کر لیا گیا ہے وہ شخص جو آج ملک میں سیول وار انارکی تقسیم چاہتا ہے وہ شخص اس وقت مزاق اڑاتا تھا جو وزیراعظم شہباز شریف صاحب جب چیف منسٹر پنجاب تھے اور جب وہ وزیراعظم بنے تو سلاب کی صورتحال پر جس طرح انہوں نے کابو پایا حکومت عوام کو ریلیف دینے کے لیے کوشہ ایک شخص ملک میں سیول وار اور انارکی چاہتا ہے معاشی مشکلات کے باوجود تمام صوبوں میں مفت آٹے کی تقسیم یقینی بنائی جائے گی بولوٹستان اور سندھ میں بھی سلسلہ جلد شروع ہوگا سستے پیٹرل کی فراہمی کا میکنزم تیار سکیم کا اجرہ جلد ہوگا پیفاقی وزیر اطلاعات ماریم اورنگزیب کی نیوز کانفرنس عمران خان کے بیانیے کا مقابلہ نون لیگ نے حکمت عملی تیار کر لی حقائق عوام کے سامنے رکھنے کا فیصلہ مریم نواز تنظیمی کنونشنز اور عوامی اجتماعات میں نکتہ نظر بیان کریں گی نون لیگ کی راہنما پیر کے روز قصور میں خطاب کریں گی انتخابات کی آئینی حیثیت اور وقت سے متعلق فیصلوں کا اختیار صرف پاکستانی اداروں کے پاس ہے صبح ایلیکشن کے فنڈز میں آئی ایم ایف کی کوئی مداخلت نہیں معاشی اہداف حکومتی سطح پر ہی مقرر کیے گئے ہیں ترجمان مانیٹری فنڈ کی وساحت آئی ایم ایف کی شرط پر دوست ممالک سے ڈپوزٹ کے لیے تحریری زمانت کی درخواست پاکستان کا سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سے رابطہ دونوں نے یقین دہانی کے لیے وقت مانگ لیا اچیب نے پاکستان کے ذمہ دو عرب ڈالر کرز کی ادائیگی ایک سال کے لیے رول اوبر کر دی سٹیٹ بینک کے ذریع مبادلہ زخائر میں اٹھائیس کروڑ ڈالر اضافہ چار ارب انسٹھ کروڑ ڈالر کی سطح پر پہنچ گئے ملک کے مجموعی ذریع مبادلہ کے زخائر بھی انتیس کروڑ بیس لاکھ ڈالر اضافے کے بعد دس ارب تیرہ کروڑ ڈالر ہو گئے بیرونی مداخلت اور بیانات پاکستان میں جمہوری عمل کو متاثر نہیں کر سکتے عوام ایسے بیانات سے گمراہ نہیں ہوں گے ہم کسی فرد واحد کی انفرادی باتوں کا جواب کیوں دیں ظلم خلیرزاد کے بیانات پر ترجمان دفتر خارجہ کار رد عمل پاک فوج کے آفیسرز اور جوانوں میں فوجی اعزازات تقسیم وطن کے لئے قربانیہ دینے والے شہدہ کے ایوارڈز خاندان کے افراد نے وصول کیے سعودی عرب بہرین اور دیگر ملکوں کے فوجی آفیسرز کو بھی عزازات سے نوازا گیا ایوان سادر اسلام آباد میں یوم پاکستان کی مناسبت سے تقریب چیئرمن جوائنٹ ٹیپس اف سٹاف کمیٹی جنرل ساہر شمشاد مرزا آرمی چیف جنرل آسیم منیر سپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویزہ شرف غیر ملکی سفیروں اور دیگر اہم افراد کے شرکت ماہ رمضان میں مہنگائی کا طوفان مجموعی شرط چالیس آشاریہ چھ فیصد کے ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی ناجائز منافع خورت بل اغام سبزیوں پھلوں گوشت اور دیگر اشیاء کے منمانے ریٹ ہر چیز عام شہری کی پہت سے دور پرائز کنٹرول کمیٹیاں بھی غائب عوام پریشان بلوچستان حکومت عوام کو ریلیف کی فراہمی کے لیے کوش آم ماہ مبارک کے دوران رمضان بچت بازاروں کا انعقاد اسی سلسلے کی کھڑی ہے مستحق افراد میں مفت راشن بھی تقسیم کیا جائے گا سبائی ترجمان فرازیم شاہ کی پریس کانفرنس سونے کی قیمتوں میں بڑا اضافہ فی طولہ نرخ پانچ ہزار چھ سو روپے بڑھنے کے بعد دو لاکھ سات ہزار پانچ سو روپے تک پہنچ گئے عالمی مارکت میں بھی سونہ فی اونس اٹھاون ڈالر مہنگا سن میں کرونا کیسز میں اچانک اضافہ شرح گیارہ اشارہ آٹھ تک پہنچ گئی بخار پیٹ اور گلے کا خراب ہونا نئے ویرینٹ کی علامات ماہرین کا شہریوں کو احتیاطی تدابیر پر عمل یقینی بنانے کا مشورہ ملک کے مختلف شہروں میں بادلوں کے ڈیرے لاہور اسلام آباد فیصل آباد کسور اور دیگر مقامات پر وقفے وقفے سے بارش جڑا مالا میں آسمانی بیچولی گرنے سے ایک شخص جانبہاق اکارہ اور شجاباد میں چھتیں اور دیواریں گرنے کے واقعات دو افراد دم توڑ گئے کوئٹا سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بھی جلد حلیک سرکیں ندی نالے بن گئیں بولان ندی میں تغیانی قومی شہرہ عارضی طور پر بند ٹانک میں بھی سیلاوی صورتحال